اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدرسرزی منصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لائن چینل ناظرین اس وقت موجود ہوں ڈی پوائنٹ گجہ والا موبائل سینڈر میں تو آئیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کے مالک سے تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں اس کو اس طرح مینج کرنے کے لیے انہوں نے کون کون سی کوششیں کی تو آئیں بات کرتے ہیں جناب اسامہ خوکر صاحب سے اسامہ بھئی آپ نے تاجر حضرات کو کون کون سی فسیلٹی دی تاجر حضرات کو ہم نے چھ ماہ کا ٹرایا دیا ہے فری تاکہ وہ بہت سانی اپنا کاروبار کر سکیں دوسرا ہمارا پارکنگ ہے فری پارکنگ ہے ہماری نیچے بیسمیٹ میں پارکنگ ہے خوشادہ ترین پارکنگ ہے ہماری یہ فری کسٹمر کے لیے کے دکانداروں کے لیے دکانداروں کے لیے ہم فری ہم نے کی ہے ٹھیک ہے کسٹمر کے لیے ہم نے دس روپے پرچی لگائی ہوئی ہے کیونکہ گجراملہ میں اس ٹیم کسی بھی پلازے میں دس روپے پرچی نہیں ہے جو ہم نے دس روپے پرچی لگائی ہوئی ہے وہ بھی اس لیے لگائی ہے تاکہ عوام کو سہولت ملے عوام کو پتا چلے کہ ہماری موٹر سیکل یا ہماری کار وجہ رہے ہیں محفوظ ہے جی اسامہ بھائی آپ کی جو یہ مارکٹ ہے یہ صرف موبائل مارکٹ ہے جی ہم نے فیل وقت ابھی موبائل مارکٹ بنائی ہے لیکن ہمارا آئندہ پروگرام ہے انشاءاللہ تلائی کے فوراں بھائی ہم انشاءاللہ اوپر آئی ٹی سسٹم تھے لے کے آ رہے ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے آ رہے ہیں تاکہ عوام کو ایک چھت کے نیچے سب کچھ محیم ہو جی اسامہ بھائی آپ یہ جو آپ نے پلازے کا اتنا اچھا محول بنایا ہے آپ یہ کس کے سر سیرہ بانتے ہیں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس نے اتنا اچھا یہ پروگرام بننا ہے جی حافظ ظاہید صاحب ہے حافظ ظاہید خوکر صاحب ان کی محنت ان کی دعاوں سے یہ سب کچھ بنائے ہیں ان کی دعاوں سے ان کی محنت سے یہ پلازہ سارا تیار ہوئے ہیں یہ سب کچھ حافظ ظاہید صاحب کی وجہ سے سب کچھ ہوئے وہ اس پلازے کی شان ہے پہچان ہے اور ویسے بھی ہمارے دل کے دور ہیں سامہ بھائی آپ کا عوام کے لیے کوئی میسج جی میرا عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ ایک دفعہ اس پلازے میں آ کے ویزٹ کریں باقی بھی بیشمار پلازے ہیں لیکن اس دفعہ اس پلازے میں آئیں صاف سترہ مہول ہے فیملی پلازہ ہم نے میں آیا ہے فیملیز اپنی لے کے آئیں اس پلازے میں آج کے ویزٹ کریں شاپنگ کریں اس پلازے میں اور دوسرے پلازے میں آپ کو خود فرط نظر آ جائے گا جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سامہ خوکر صاحب جنہوں نے اپنے پلازے کے بارے میں بتایا اور جنہوں نے اس پلازے کو مننجمنٹ کیا تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں ان کی بہت زیادہ محنت ہے اس پلازے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پلازے کی بھی جان ہے اور ہماری بھی جان ہے تو اس کے ساتھ ہی کیمرو مین علی احمد کے ساتھ مدسر زیمن ساری کو دیں اجازت پاکستان زندہ آباد